بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کا بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا جو چیکٹر نمبر ہے اپنا چھے اس چھے ہے اور یہ جو ڈیل کرتا ہے اور اس کے اندر جو آج ہم دوسرا پارٹ کر رہی ہیں اور اس کے دوسرے حصے کے اندر آج ہم سیکشن جو ریلیونٹ ڈسکس کریں گے وہ ایک سو چوبیس اے سے لے کر ایک سو تیس لاکھ ہیں تو دوستو یہ سیڈیشن جو ہے یہ بغاوہ جس کو کہتے ہیں اس کو ڈیلز کرتی ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیڈ فا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہے گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ جو سیڈیشن ہے اس کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ یہ بغاوت ہوتی کہا چیز ہے اور سیڈیشن کہتی کہ اس کو ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار ریاستیں یا ممالک موجود ہیں اور ہر ریاست یا ملک کا اپنا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے ماں سوائے چندے کو چھوڑ کر اور وہ جو کانسٹیوشن ہوتا ہے وہ کسی ملک کی ایک بنیادی کتاب ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے مل بیٹھ کر ایک قوائد زوابت تیہ کی ہوتی ہیں آرٹیکلز بنایا ہوتی ہیں مرمڈ ایسویشن ہوتا ہے ان کا اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی عدالت کو ایسے چلانا ہے ہم نے اپنے پولیس کو اس طرح چلانا ہے اپنے اپنے ریاست کو اس طرح چلانا ہے ہم نے لیکل گورمنٹ کو اس طرح چلانا ہے ہم نے الیکشن اس طرح کانڈرٹ کرنے ہیں ہم فارن پولیس کو اس طرح بنائیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کانسٹیشن کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ عدو پیمان کرتی ہے کہ ہم اپنے جو ریاست ہے اس کی عوام کو بنیادی حقوق فرام کریں گے ان کو تعلیم دیں گے ان کو کھانا دیں گے ان کو سیکورٹی دیں گے ان کو تحفظ دیں گے صحت دیں گے اور باقی جو چیزیں ضروری ہیں ایڈیوکیشن وغیرہ وہ ساری ان کو پروائیڈ کریں گے اور بدلے میں ریاست جو ہے وہ اپنی عوام سے اسپیکٹ کرتی ہے سب سے پہلے چیز جو اسپیکٹ کرتی ہے وہ ہے لائلٹی یعنی کہ وفاداری کہ ہر سٹیزن جو اس ملک کا سٹیزن ہے وہ کانسٹیشن کے تحت اپنے ملک کا وہ لائل رہے گا اس کے ساتھ وہ وفادار رہے گا اس کی جو زندگی موت ہے اپنے ملک کے لئے ہوگی اس کا جینا ملک کے لئے ہوگا اس کا مرنا ملک کے لئے ہوگا اس کا جان مال عزت عبرو ایوریتھنگ اس فار اس سٹیٹ اپنے ملک کے لئے ہوگا اور کوئی بھی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن سے یہ توقع نہیں کرتی کہ کوئی بھی ان کا جو شہری ہے وہ اس ملک کے خلاف بے وفائی کرے اس کی وہ سلمیت سلمیت کو چیلنج کرے اس کے ادھاروں کو چیلنج کرے تو اس طرح جو بننا انترادا حکومت کی سلمیت کو چیلنج کرتا ہے اس کی ادھاروں کو چیلنج کرتا ہے اچھا اس کی سالیڈیریٹی کو چیلنج کرتا ہے اس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرتا ہے اور اس کی جو اندر ادھارے ہیں جو ڈپارمنٹس ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے وہ بندہ پھر وہ سیڈییشن کے زمرے کے اندر آتا ہے as a whole اور جو آج ہم جو ٹاپیک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن ون پوینٹی فور اے اور یہ ڈیل کرتی ہے سیڈیشن کو اب سیڈیشن اس میں انہوں نے جو پی پی سی کے اندر اٹھارہ سا ساٹھ جو ہے اس کے اندر اس کے اندر جو سیڈیشن کی جو ایکسپلینیشن کی ہے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس کے اندر جو سیڈیشن کا بندہ کون مرتق ہوگا اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ایلیگیشن لگائے ہیں کہ کون بندہ جو کون سے کام کرے گا تو وہ سیڈیشن کے زمرے میں کے اندر آئے گا تو انہوں نے کہا ہے ایک سو چوبیس اے کے اندر کہ کوئی بھی شخص اپنی ملک کے اندر جس ملک کے اندر وہ ریاش پزیر ہے اس کے اندر وہ ریاست کی عوام کو یا اپنی ریاست کے اندر کسی پروونس کی عوام کو یا پروونس کے اندر کسی زلے کی کسی عوام کو یا کسی سبڈوین کی عوام کو یا ان کے کسی جرنل پبلک کو یا پبلک کے کسی حصے کو یا ان کی جو لسانی جو لوگ بولتے ہیں کوئی ایک زبان بولتے ہیں ان لوگوں کو یا جو تھوڑے سے وہ اپنا ترقی کے اندر یا ڈیویلپ کے اندر جو ڈیپرائیب لوگ نے ان کو کسی اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے پرینٹ کے ذریعے پرینٹ میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے یا ریڈیو ٹیلیوین کے ذریعے یا کوئی بھی موڈ آف کمیونکیشن استعمال کرتے ہوئے وہ ریاست کے خلاف ان عوام کو اکساتا ہے ان کو انکرج کرتا ہے ریاست کے خلاف ان کو سیڈییشن کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے وہ ریاست کے خلاف اکارت اندیز بات کرتا ہے نفرت انگیز بات کرتا ہے ملک سے بے وفائی کی باتیں کرتا ہے وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ملک کے خلاف جن کرنے کے لئے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس سے ملک کی سالمیت جا ہے وہ دعو پہ لگ جاتی ہے اس کی انٹیگریٹی دعو پہ لگ جاتی ہے اس کی ہارمنی انٹ اس کی اوپر اس دعو کے اوپر لگ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ سیڈییشن کی کوئی بندہ سیڈییشن کرتا ہے یا سیڈییشن کے سازش کرتا ہے یا کسی بندے کو اکساتا ہے یا اس کو ابیٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے سیڈیئیشن کی تو اس کو پھر اس نے پی پی سی بنانے والے کہتے ہیں کہ اس بندے کو جب اس کے اوپر کیس ثابت ہو جائے تو اس کو اتنی مدد کے لیے سزائے قید دی جائے اس کو امپریزنمنٹ دی جائے جو کم از کم تین سال کے اوپر مبنی ہو اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے ایکسپلینیشن ون جو ہے اس کے اندر ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ڈس لائل رہنا یا اپنے ملک کے ساتھ ڈس لائلٹی کرنا یا اپنے ملک کے جو وفاداری جو ہے اس کو ختم کرنا اس کی ایکسپلینیشن تو کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ حکومت کے جو کام ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر وہ ناپسندید کی کاہزار کرتا ہے اگر اس کی ناپسندید کی یا اس کے جو کریٹیسزم ہے وہ پوزیٹیف سینس ہے اس کی الفاظ سے کوئی ایسی بھو نہیں آرہی ایسی کوئی سمیل نہیں آرہی کہ جو ریاست کے خلاف ہو جو مبنی بر بغاوت ہو سیڈییشن کے اوپر مبنی ہو اگر وہ ریاست کے خلاف اس کو کرٹیسز کرتا ہے اس کے پالیسز کو کرٹیسز کرتا ہے حکومت کے پالیسز کرٹیسز کرتا ہے تو وہ اس کے زمرے کے اندر سیڈییشن کے زمرے کے اندر نہیں آتا تاوقع کہ وہ ان کو جائز طریقے سے کرتا رہے اور اگر جس دن وہ اپنا نجائز شروع کر دے گا وہ لوگوں کو اس کی باتوں سے اس کی تحریروں سے اس کی تقریروں سے جب تاز سب کی بھو آنے شروع جائے گی تو سمجھے جائے گا کہ یہ بندہ سیڈییشن کا مرتقب ہے اور اس میں تیسری چیز انہیں نے کہا ہی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا کوئی تبصرہ کرتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے یا کرٹیسزم کرتا ہے یا کوئی پازیٹیو جو ہے اس کے کرٹیسزم ہوتی ہے حکومت کی جو انتظامی جو ایڈمیسٹیٹیو میٹرز ہوتی ہیں یا اس کی گورنمنٹ کی دیگر جو ایڈمیسٹیشن سے یا ریلیٹڈ کروائی ہوتی ہیں اور جو فاران پالیسیز سے مطالق ہوتی ہیں ڈومیسٹک پالیسیز سے مطالق ہوتی ہیں ایڈمیسٹیشن سے مطالق ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر پازیٹیو کرٹیسز کرتا ہے تو ویلنگوڈ اگر وہ پازیٹیو کیٹیسائز نہیں کرتا بلکہ ملک کو توڑنی کی بات کرتا ہے ان پالیسیز کو بہانہ بنا کے اداروں کو توڑنی کی کوشش کرتا ہے اداروں کو ملک کے خلاف بغاوت کی اوپر وہ اکساتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بننا بغاوت کا مرتقب ہے اور اس کو کم از کم تین سال کے لیے جیل کے اندر بند کیا جائے گا اور سزا میں سجرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن ایک سو پچیس سیکشن ایک سو پچیس کہتی ہے ویگنگ وار اگینسٹ پاور ان الائنس ویڈ پاکستان سوری اس کے اندر اب انہوں نے ایک سو پچیس کے اندر انہوں نے ایک تھوڑے سے ڈیفرینڈ بات کی ہے اب انہوں نے بات کی ہے جو ایشیا کے اندر سب کانٹینٹ کے اندر جو پاکستان کی الائز ہیں جتنے بھی الائز ہیں جتنے بھی دوست ممالک ہیں جو پاکستان کے اچھے برے وقت میں پاکستان کے کام آنے والے ہیں وہ پاکستان کے الائز ہیں اور جو بندہ پاکستان کے الائز کے خلاف جنگ کرتا ہے یا ان کے خلاف وہ سیڈیشن کرتا ہے یا ان کے خلاف نفرت انگیز بات کرتا ہے یا ان کے انٹیگریٹی کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا ان کے سالیڈیریٹی کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف جنگ کرتا ہے یا پھر وہ کسی کو جنگ کیلئے اکساتا ہے یا وہ کسی سے جنگ کرواتا ہے یا ان کے خلاف وار کرتا ہے ذات خود وار کرتا ہے یا کسی بندے سے کرواتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ایک سو پچیس کا مجرم ہے اور کیس ثابت ہونے پر عدالت اس کو اتنے مدد کے لئے سزا دے گی کہ جو کم از کم سات سال پر محیط ہوگی اور سات میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن وانٹ ٹوئنٹی سکس سیکشن وانٹ ٹوئنٹی سکس کہتی ہے کہ کمیٹنگ ڈیپریڈیشن ڈیٹریٹریز اف پاور ایڈ پیس ویڈ پاکستان اب اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سی چینج بات کی ہے ایک سو چھبیس کے اندر اب ایک سو چھبیس کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو شخص پاکستان کے جو علائز ہیں سب کانٹینٹ کے اندر اور دوست ممالک ہیں جو پاکستان کے اچھے برے وقت کے اندر کام کانے والے ہیں جو پاکستان کے سہارک بنتی ہیں جو پاکستان کے ساتھ برے وقت میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتی ہیں جو پاکستان کے الائز ہیں اور جب کوئی شخص ان ممالک کے اندر ان ممالک کے اندر جا کے کوئی قتل و غارت کرتا ہے کوئی طبعی پھیلاتا ہے یا ان کی املاک کو چھینتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کہ ادروائز قانون کی گرفت کے اندر آنے والا ہے جو قابل سزا ہے جو قابل معاقضہ ہے جس کے اوپر وہ کرمنل پرسکیوشن رن ہو سکتی ہے پروسیڈ ہو سکتی ہے اور کوئی شخص جب اس طرح کا ملزم پایا جائے کہ جو کسی پاکستان کی اتحاطی ملک کے اندر جا کے اس ملک کی ٹیرٹیری کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے یا اس ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے اس ملک کے اندر قتل و غارت کرتا ہے یا اس ملک کی جو ان کی جو نیشن انسٹالیشن ہے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے یا ان کی عوام کی اندر قتل و غارت کرتا ہے ان کو وہ گائل کرتا ہے یا ان کی جو پراپرٹی ہے ایموویل ایموویل اس کو اوپر قبضہ کرتا ہے یا ان کو وہ چھین لیتا ہے تو جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک سو چھبیس کے تحت مقدمہ چلائے جائے گا سیکشن ایک سو چھبیس کے تحت اور اگر کیس ثابت ہوتا ہے عدالت اس کو کم از کم اتنی سزا دے گی کہ جو سات سال تر مبنی ہوگی اور اس کی اوپر فائن بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزا اور فائن دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ٹوئنٹی سیون اب ون ٹوئنٹی سیون کیا کہتی ہے ریسیونگ پروپرٹی ٹیکن بائی وار آر ڈیپریڈیشن منشن ان سیکشن ایک سو پچیس یا ایک سو چھبیس اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی املاک کی وصولی کرنا جو دفعہ ایک سو پچیس یا ایک سو چھبیس کے تحت کوئی بندہ وہ کرتا ہے اور ان کو پھر جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ ضبط کرنے کا اختیار ایک سو سبتائیس کے تحت رکھتی ہے اب انہوں نے اس سیکشن کے اندر یہ کہا ہے کہ جو بندہ کسی پاکستان کے کسی سب کانٹیننٹ کے اندر جو الائز ہیں یا اس کے جو اتحاطی ہیں یا اس کے جو دوست مالک ہیں اور ان کے اندر کوئی بندہ پاکستان کا سٹیزن یا پاکستان کا کوئی شہری ان ملک کے اندر جا کے اس ملک کے اخلاف جنگ کرتا ہے یا اس ملک کے اندر جا کر قتل و غارت کرتا ہے یا اور دپائی پھلاتا ہے تو اور جہاں جو کوئی ان کی پروپرڈی جو ہے وہاں سے قبضے کے اندر لے لیتا ہے یا ان کو کوئی جان وہ اپنا مال ایمویل پراپرٹی ہے یا مویل پراپرٹی ہے اس کے کپر قبضہ کر لیتا ہے یا وہ پھر بہاں سے لے آتا ہے وہ سنیچ کر کے لے آتا ہے وہ چھین کر لی آتا ہے وہ سنیچ کر دیں تو جب گورممنٹ اپ پاکستان کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فلاں بندہ جو فلاں پاکستان کے الائیز کے خلاف اس کے ملک کی اندر جا کے وہ تباہی کرتا رہا قتل و غارت کرتا رہا یا اس ملک کی خلاف جنگ کرتا رہا اور اس نے وہاں سے یہ پروپرٹی اتحالی ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کے اوپر کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر اس سے جو اس نے وہ جائدات وہاں سے چھینی ہوگی اس کو وہ جو حکم مدالت کے اوپر اس سے وہ ضبط کر لیا جائے گا اور اس سے لے لیا جائے گا اور اس سے ایک تو وہ پروپرٹی جو برامت کی جائے گی اور واپس کی جائے گی اور دوسرا اس کو سات سال کے لیے قید بھی کر دیا جائے گا اور اس سے جرمانہ بھی کیا جائے گا اور اس سے جو املاک جو دوسرے ممالک سے جو پاکستان کے الائز کانٹری سے یا ان کی جو سبجیکٹ ہے جو ان کی جو جرنل پبلک ہے یا ان کی جو عوام ہے ان سے جو چھینی ہوگی جو اس نے سنیچ کی ہوگی یا گریب کی ہوگی وہ بھی واپس ان ملکوں کو واپس کی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون پوینٹی ایٹ اب سیکشن ون پوینٹی ایٹ کہتی ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ایکسوٹائز کے اندر جب کوئی سرکاری ملازم کہ جس کی قانونی تحویل کے اندر کوئی پریزنس آف وار ہے یا کوئی ریبل ہے یا کوئی باغی ہے یا ریاست کا کوئی مجرم ہے جو اس کی کسٹڈی کے اندر قید ہے اگر وہ اس کو امدن جان بوجھ کا انٹینشنلی اس کو ابسکانڈ کروا دیتا ہے اس کو ابسکانڈ ہونے کا موقع دیتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے اس کو فرار کرا دیتا ہے تو اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس سرکاری ملازم کی خلاف کہ جس نے پریزنس آف وار کو کسی ریبل کو کسی باغی کو یا کسی ریاست کی کسی مجرم کو جس کو حکومت نے اس کی کسٹڈی کے اندر دیا ہو اگر وہ جان بوجھ کر اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو ابسکانڈ کروا دیتا ہے تو پھر اس کو عدالت کیس ثابت ہوئنے پر کم از کم دس سال کے لیے اس کو قید کر سکتی ہے اس کو امپریزنمنٹ دے سکتی ہے اور اس کو فائن بھی امپوس کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایک سو انتیس وان ٹوئنٹی نائن اب وان ٹوئنٹی نائن کیا کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ نیگلنگ سی نیگلنگ پلی جس کی نیگلنگ کی بنیاد کے اوپر سفرنگ پریزنر آف سٹیٹ اپنا جو ہے ایک سو ٹوئنٹی نائن جی کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ نیگلنگ سی سفرنگ سچ پریزنر اس میں انہوں نے جی کہا ہے کہ سرکاری ملازم جس کی غفلت کی وجہ سے کوئی ملزم جو کہہ دی ہے چاہے وہ پریزنر آف وار ہے چاہے وہ ریبل ہے چاہے وہ اپنا کوئی عام آم aspir کہ دی ہے یا ریاست کا کوئی مجرم ہے جس نے ریاست کے خلاف کوئی جرم کی ہے اس کی وہ غفلت سے وہ جیلر کی غفلت سے جیل حکام کی غفلت سے یا سرکاری وہ جو نمائندہ ہے اس کی غفلت سے یا سرکاری ملازم کی غفلت سے یا پبلک سرونٹ کے غفلت سے اگر وہ اس کی لا فل کسٹڈی سے اگر وہ اسکیپ کر جاتا ہے وہ ابسکان کر جاتا ہے وہ فرار ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو یہ جو ملازم ہے جس کی لافل کسٹڈی کی اندر سے یہ بندہ بھاگ گیا اس کی غفلت کی وجہ سے اس کی نیگلیجینس کی وجہ سے تو جب عدالت کے اندر اس کا کیس آتا ہے اور پرسیکیوشن اس کے خلاف کیس ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت اس کو سیمپل ایمپریزنمنٹ فار دی پیریڈ آف تری جیر اس کو ایوارڈ کرے گی اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون تھرٹی سیکشن ون تھرٹی کہتی ہے ایڈنگ اسکیپ آف ریسکیوئنگ اور ہربورنگ سچ پریزنر اس کے اندر انہوں نے جنرل پبلک کی ایک بات کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو قیدی جو مذکورہ جو ہم میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اگر وہ پریزنر آف وار ہے پریزنر آف سیٹ ہے یا پریزنر آف سیڈی ایشن ہے یا ریبل ہے یا کوئی بھی وہ قیدی ہے یا اولاتی ہے یا جیل کے اندر بند ہے اور اس میں کوئی شخص جو ہے اس کو بھاگنے میں مدد دیتا ہے ایک بات اور دوسرا بندہ جو اس کو اسکیپ کرنے میں مدد دیتا ہے یا اس کو ریسکیو کرتا ہے اس کو پناہ دیتا ہے اس کو شیلٹر دیتا ہے یہ سیکشن ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے اگر یہ کام کیا یعنی کسی قیدی کو انہوں نے بھگایا یعنی کہ جیلر کی مرضی کے بغیر یا کسی دیگر بندے نے کسی حوالاتی کو کسی پریزنر آف وار کو ریبل کو قیدی کو اگر بھگا دیا کسی لافل کسٹڈی سے اس کا تعلیٰ کھول لیا یا اس کو دروازہ اس کے لیے کھول لیا یا اس کو کسی طرح کنسیل کر کے جیل سے باہر اس کو چھپا دیتا ہے تاکہ پولیس اس کو دوبارہ ری ایریشٹ نہ کر سکے اس کو دوبارہ ری ٹیک نہ کر سکے گرفتار نہ کر سکے اس کو چھپا دیتا ہے یا اس کو آئی زلم یا سوری شیلٹر پروائیڈ کر دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں چھپڑ جاؤ دس بارہ روز کے لیے جب معاملہ تھوڑا ٹھڑڑا پڑھے گا میں آپ کو یہاں سے بھی بھگا دوں گا تو جو بندہ اس طرح کے جرم کے اندر ملوث ہوتا ہے یعنی کہ وہ خود مجرم نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قیدی کو بھگا دیتا ہے یا اس کو شیلٹر دیتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے یا پھر اس کو بھاگنے میں مدد کرتا ہے جان بوجھ کر کسی لافل کسٹریڈی کے اندر سے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر پرسیکیوشن جرم ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو دس سال کے لیے سزا دے سکتی ہے امپریزنمنٹ کی اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے اور اس میں انہوں نے ایک ایکسپلینیشن بھی کی ہے وہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کوئی پریزننف افوار جس کو ریاست نے کسی ایک علاقے کے اندر رہنے کی اجازت دی ہو اگر وہ اس کے اندر رہتا ہے تو پھر وہ اس سیکشن کی اس کے اندر وہ زمرے کے اندر نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلائے جائے گا تا واقعہ جو حکومت نے جو اس کی حدود و قیود مقرر کی ہیں وہ ٹریل ٹریز یا بانڈریز مقرر کی ہیں اگر وہ ان سے باہر نکل جاتا ہے فرار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے زمرے کے اندر آئے گا وہ ملزم ثابت ہو جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا کہ دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھے میں نے کہہ دی اور جو نہ کہنی چاہیے تھے میں کہہ دیا تو آپ کے کوئی کوئی کوئیری ہے کوئی کوئیسٹن ہے آپ کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کر سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا تا وقت میں اپنی نئی ویڈیو لے کر رہی آجاتا اسلام علیکم اللہ پیس